بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوادی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ سب کی فرمائش پہ مزہدار مٹن کٹا کٹ کی ریسپی تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھنے سے بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک کڑائی لے لیں گے اور اس میں دھو گلاس پانی آئیڈ کریں گے اور ساتھی اس میں ون ٹی سپون بھر کے ہم جنجر گھالک پیسٹ ایڈ کریں گے اور پانی میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور جیسے ہی پانی میں بہلانے لگ جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گھور دے تین سو گرام سات مغز ہے یہ ہمارے پاس ایک مغز ہے اور اس کا اگر وزن دیکھا جائے تو یہ سو گرام ہے دل ہے ہمارے پاس سو گرام تو یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے پکائیں گے دھک کر میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ یہ دیکھیں اسے پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اسے چولے سے اتار لیں گے اور اس کا پانی سٹرین کر لیں گے اب ایک دوا لیں گے اور اس پہ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور جب اس میں ہلکا سا بوائل آنے لگ جائے گا تو ہم اس میں بوائل کی ہوئے گردے مغز اور دل ایڈ کریں گے اور آٹھ سے دس نٹ اسے پکائیں گے اور اب ہم کسی سکریپر کی مدد سے اس طرح سے اس کی بوٹیوں کو کٹتے جائیں گے کٹا کر بنانے کے لیے ضروری نہیں کیا آپ کے پاس سکریپر ہو یہ سٹیپ آپ کسی چمچ چھوڑی ہے سلائسر سے بھی فالو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے دو چمچوں کی مدد سے اس طرح سے اس کے پیسز کر لیے ہیں اب ہم اس میں تین ادر ٹیماتر آٹ کریں گے ایک ٹیماتر کے ہم نے دو سلائس کر لیے اور اس میں آٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پانچ سے چھے ہری مرچے ایڈ کریں گے اور اسے ڈھک کر پکائیں گے پانچ منٹ لو فلیم پہ تو یہاں اسے پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ٹیماتر کی سکن کو ریموو کر لیں گے اور پھر سے ہم اسی پروسس کو دورائیں گے دو چمچوں کی مدد سے ہم اس طرح سے ٹیماتروں اور ہری مرچوں کو بھی میش کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کے ہم نے دو چمچے لیے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہی اس سے یہ میش ہو رہے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسی طرح ہم نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور اسی چمچ کی مدد سے ہی ہم نے اس کے چوپنگ کرنی ہے اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں انہی دو چمچوں کی مدد سے ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ تمام چیزوں کو چوپ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسی میرچ 1 ٹی سپون ساتھ کٹی میرچ جا ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم اس میں 1 ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے اور کالی میرچیں ایڈ کریں گے پیسی لیے 1 ٹی سپون پیسہ دھنیا ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ساتھ ہی اس میں 1 ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر سے یہی پروسس ہم دھوہرائیں گے اسی طرح چمچ سے ہم اسے چاپ کرتے جائیں گے اور بلکل باریک سا کیمہ ہم نے اس کا تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اسے باریک کیمہ جیسا کر لیے اب ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے 1 فورت کپ کے برابر تیل ہم اس میں شروع میں ایڈ نہیں کریں گے ورنہ جو ہماری چاپنگ ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہو پائے گی تیل ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے موسیقی ایڈ کریں گے ہزوش دائی کا اور اسے مکس کر لیں گے موسیقی 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کوئی پانی ایڈ نہیں کیا ہم نے بلکل اسے لو فلم پر پکایا ہے آپ نے آنچ بلکل بھی تیز نہیں رکھنا بلکل معمولی سے آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے موسیقی اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون مکھنیں ایڈ کریں گے اور مکھنیں ایڈ کرنے کے بعد مزید اسے دو سے تین نٹ پکائیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ کٹا کٹ جو ہے وہ بن کے راڑی ہو چکا ہے اب آپ بھی کٹا کٹ گھر میں بنا سکتے ہیں سینگ میتر کے ساتھ بہت آسانی سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے دو سے تین نٹ پکنے کے بعد یہ بلکل راڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ساتھ ہی دو سے تین ہری میرچیں ایڈ کریں گے موٹی والی اور جولین کٹ کٹی ہوئی ادھرک ایڈ کریں گے موٹی سپون اب اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو لینگ جی بہت ہی مزیدار اور امدہ کٹا کٹ بن کے راڑی ہو چکا ہے آپ اسے چپاتی ہیں اور پراتھے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار ٹیسٹ دیتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اپنا رکھیں بہت سارا خیال اور ہمیں اپنی نیک دوہوں میں رکھیں یاد ملتے ہیں نیکس ریوڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی